ہمارے چینل سے جڑھنے کے لیے یوٹیوب پر قادری سٹوڈیو برے لی ابھی سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ عالم بعمل مصلح قوب ملت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ استاد جامعہ رزویہ منظر اسلام بریلی شریف کئی اہم خطبہ ایسے ہیں جن کو بہت جلد پیش کرنا ہے اس لیے کہ سیاہ ایشہ اور یورب علماء قمر الزمان خان عظمی تشریف لانے والے ہیں لیکن اب مجھے شیخ الجامعہ کا اسپیشل حکم ہوا کہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک عالی حضرت حضرت مولانا اختر رضا صاحب قبلہ بہلوی کو پیش کر دیا جائے وہی تشریف لان رہے ہیں زوردار ناروں سے استقبال کریں نارے تکبیل نارے رسالت نارے غوثیت مسلک عالی حضرت فیضان عالی حضرت فیضان حضور مفتی آزم ہن حضور صاحب سجادہ حضرت اللہ سبحانی میاں صاحب قبلہ حضرت اللہ احسن میاں صاحب قبلہ عرص رضوی باوقار جملہ اساتی ضعی جامعہ مندر اسلام ودیگر سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین المبین الكریم الرحوف الرحیم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین جملہ غلامانِ عالی حضرت آئیے ہم سم مل کر گفت و شنیر سے پہلے اللہ کے پیغمبر صاحبِ انہا عطینا کلکاوسر عالم کے سرور لامع النور شافعی یوم النشور سراپا نور جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ علی جاہمے حدیعہِ درد و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم حضرات آج یہ غلاموں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر مرکزِ سنت بن علی شریف کی جانب روا دوا ہے اس وقت پوری دنیا میں آشقانِ رضا غلامانِ رضا اپنے امام کی بارگاہ میں عقیت و محبت بھرا خراج پیش کر رہے ہیں اور کیوں نہ کریں وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علمِ دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے دے شک دے شک حضیدانِ ملتِ اسلامیہ آلہ حضرت محی الحنفیت امامِ عشق و محبت گنزل کرامت سیدی سرکارِ آلہ حضرت فازلِ بریلوی رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی علم کی شان ملاحظہ فرمائیں حضیدانِ ملتِ اسلامیہ ایک شاہ صاحب تھے جن کو جو یہ سمجھتے تھے کہ فنِ تکثیر پر مجھے بہت کچھ حاصل ہے اور میں کافی عبور رکھتا ہوں فنِ تکثیر پر نقش مسلس یا مربع اس کو کشی لوگ ہیں جو مشہور قائدوں سے بھرنا جانتے ہیں درہا غور سے سنیے گا اور دو چار ہی لوگ ہیں جو نقوش کی خانہ پوری مکمل چال کے ساتھ کیا کرتے ہیں دو چار ہی لوگ ہوں گے تو شاہ صاحب نقش مسلس یا مربع کو سولہ سکتین طریقے سے سولہ طریقوں سے بھرنا جانتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم چنی دیگریں نیشت ہم سولہ طریقوں سے نقش مربع یا نقش مسلس کو بھرنا جانتے ہیں ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا ملاقات ہو گئی ملک العلماء دل میزے عالی حضرت حضرت علامہ سید زفر الدین بہاری سے ملاقات ہوئی تو ملک العلماء نے فرمایا شاہ صاحب آپ نقش مسلس یا مربع کو کتنے طریقوں سے بھرنا جانتے ہیں فخریہ انداز میں کہتے ہیں سولہ طریقوں سے بھرنا جانتا ہوں نیشت اور پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ملک العلماء سے کہا مولانا زفر الدین بہاری اور آپ کتنے طریقوں سے نقش مسلس یا مربع کو بھرنا جانتے ہیں تو عالی حضرت کے شاکرد رشید ملک العلماء فرماتے ہیں میں گیارہ سو بابن طریقوں سے نقش مسلس نقش مربع بھرنا جانتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ ہوں گا اپنے علماء کی فرمایا مولانا زفر الدین بہاری نے میں نقش مسلس یا مربع کو میں گیارہ سو بابن طریقوں سے بھرنا جانتا ہوں جب اتنا سنا تو شاہ صاحب حق کے بکے رہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اپنے فن پر اپنے علم پر اترانا نہیں چاہیے وفاقہ کلی زی علم علیم کے پیش نظار آپ جب شاہ صاحب نے یہ سنا تو فرمایا کہ آپ کے استاذ سرکارِ عالی حضرت نقش مسلس یا مربع کو کتنے طریقوں سے بھرتے ہیں تو ملک العلماء نے فرمایا تھا میرے امام سیدی سرکارِ عالی حضرت نقش مسلس یا مربع کو دوہزار تین سو طریقوں سے بھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے طریقوں سے دوہزار تین سو طریقوں سے جب اتنا سنا تو شاہ صاحب حیرت میں پڑ گئے اور کہنے گے آپ کے امام آپ کے استاذ آلہ حضرت کی یہ شان عزیدانِ ملتِ اسلامیہ اسی لیے کہا گیا ہے ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمتہ آگئے ہو سکے بٹھا گئے تھے جس فن میں دیکھے امام کو تو میرا امام بے بیسان علمِ توقیت ہو یا علمِ تکثیر اصولِ حدیث ہو یا علمِ اصولِ حدیث ودیگر علوم و فنون میں میرے امام کو مہارتِ تام محاصل تھی اور یہ سب ان کو جو حاصل تھا یہ سب عشقِ رسول محبتِ رسول کی بنیاد پر عشقِ رسول دیکھے میرے امام کا محبتِ رسول دیکھے میرے امام کی جب امام احمد رضا کتبِ احادیث پڑھایا کرتے تھے تو امام احمد رضا کھڑے ہو کے پڑھایا کرتے تھے اور پڑھنے وانے بھی کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے ایشقِ رسول اس لیے امام نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ احادیث امام اشق و محبت کا وصال ہو گیا بعد وصال صدر الفاظل حضرت علامہ سید نعیم الدین مرد آبادی علیہ الرحمت و الرزوان جب مظہرے احادیث پر حاضری دیتے تو پچشمِ اشقبار یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حقیقت ہے دین ملا تو یہاں سے محبت سے بلدی سبحان اللہ فرماتے صدر الفاظل یہ حقیقت ہے دین ملا تو یہاں سے ان کو تحقیقاتِ رضا پر کلی اعتباد تھا فرمایا کرتے تھے امام احمد رضا کی تحقیقات علامہ شامی کی تحقیقات سے کئی درجہ بلد ہے بے شب بے شب سبحان یہ ہے آلہ حضرت امام اشق و محبت میں آپ کو بتاؤں وقت اجازت نہیں دیتا کہ لمبی گفتگو کی جائے بس اختتام کی منزل پہ جاتے جاتے آپ کو بتا دوں مولانا مہین الدین نزہت صاحب والد صدر الفاظل یہ پانیہ مدرسہ دیون مولانا قاسم نانوٹوی سے مرید ہو گئے اور نانوٹوی صاحب نے محفل ملاد صلاة السلام قیام سب کے لئے اجازت دے دی اور اس وقت دیابینہ وحابیہ بڑا اپنا رنگ دکھا رہے تھے اور ہر چہار چانب فرقہ باطلہ برساتی میڈکوں کی طرح چنم لے رہے تھے نانوٹوی صاحب نے کہا نزہت صاحب آپ محفل ملاد کیا کریں صلاة السلام پڑھا کریں قیام سب اجازت دے دی لیکن جب صدر اللہ فاصل کے والد نے والد کو حسام الحرمین دکھائی گئی اللہ اللہ تو وہ متحیر ہو گئے حیرت و استعجام میں خرق ہو گئے اور جب آلہ حضرت کی حسام الحرمین کا مطالعہ کیا تو نانوٹوی کی بیعت توڑ دی اور آلہ حضرت سے مرید ہو گئے اور کہنے لگے پھرا ہوں میں اس قلی سے نزہد کہ گمراہ ہو جس میں شیخ و قاضی رضا احمد اسی میں سمجھوں گا کہ احمد رضا بہن اللہ اس لئے میں کہتا ہوں احمد رضا کسی ایک انسان کا نام نہیں بلکہ مجسم جواب کا نام مجسم نام کا نام امام احمد رضا ہے امام احمد رضا کہوں ہبارہ نکاہِ ناز کے انتخاب کا نام امام احمد رضا ہے شروع آگاہی کی پختا کی کا نام امام احمد رضا ہے احقاقِ حق اور ابتالِ پاتل میں امتیاز گھشتار بینے والے کا نام امام احمد رضا ہے وقارِ سننیت کو امام احمد رضا کہتے ہیں محیج الحنفیت کو امام احمد رضا کہتے ہیں عارف رب اکرم کو امام احمد رضا کہتے ہیں عاشق رسول عظم کو امام احمد رضا کہتے ہیں جانشین غوث عظم کو امام احمد رضا کہتے ہیں اور ہم سنیوں کے دلوں کی دھرگن کو امام احمد رضا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات اس لیے کہ وقت بہت کم ہے مارے پاس کئی خطیبوں کے بعد ایک شاعر کو لائے جائے گا وہ بھی تین شعر کے لیے ہیں اب میں آپ کے سامنے بلبلے باغری سالت جناب محترم سلیم رضا پیلی بھی تیسے گزارش کرتا ہوں وہ تین شعر کے ساتھ تشریف لائیں اور سامین کے قلوب کو منور مجلع فرما